شہر میں سب سویرے شدید دھند موٹروے اور ہائیوے پر راستے گم حد نگاہ تیس میٹر تک رہ گئی اور جی ایم ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن فیصل آباد اور گوجرا تک بند شہریوں کو فاگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت فلائٹ آپریشن ٹرینوں کا سکیجول بھی متاثر شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر وارڈنز کی زاپی نفری تائنات سیٹیوں کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت میگا کرپٹن سکینڈل، جالی بینک اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ اور ہاسپٹلز کے حالت ازاز سمیت اہم کیسز کی سماعت آج چیف جسٹس میاں ساکب نصار سپریم کورٹ لہو ریجسٹری میں کیسز کی سماعت کریں گے چیئرمن ایف بی آر، گورنر سٹیٹ بینک، سیکٹری داخلہ اور دیگر کو عدالت نے طلب کر رکھا ہے الازیزیہ اور فلیکشپ ریفرنس کے فیصلے کی گھڑی آن پہنچی احتساب عدالت دونوں ریفرنس کا آج فیصلہ سنائے گی فیصلہ خلاف آنے کی صورت میں نوم لیگ احتجاج کے لیے تیار ممبران اسمبلی نے حکمت عملی بنا لی متوالے بھی جذباتی لیکی لارز ونگ کے وقلہ کو بھی ہائی کورٹ بار رون پہنچنے کے ادایت پانچ ماہ بعد مریم نواز کا بھی ٹویٹ کہا انصاف کے لیے لڑیں گے ایک لینڈ مارک کیس کا فیصلہ ہے سب کی نظریں احتساب عدالت پر ہیں شریف پرادران، زرداری اور سعاد رفیق سب معصوم ہیں تو پندرہ سال پاکستان کو لوٹا کس نے مارڈل ٹاؤن کیس منطقی انجام تک نہ پہنچا تو انصاف کے نظام کی ناکامی ہوگی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چہدری کی گارڈن ٹاؤن میں پریس کانفرنس کہتے ہیں نواز شریف اور آصف زرداری کی سیاست اب ختم ہو چکی بے ہیائی سے کہتے ہیں کہ دونوں مل کر تحریک چلائیں گے ان کی تحریک کا نام تھگز آف پاکستان ہے یہ اپوزیشن نہیں گروپ آف بلیک میلر ہے اجب نظام ہے بھائی کے اکاؤنٹس چھوٹا بھائی باپ کے اکاؤنٹس بیٹا چیک کرے گا نواز شریف نے عربوں کی جائدادیں کیسے بنائیں پیسے کہاں سے آئے منی ٹریل پیش نہیں کر سکے سزا ضرور ہونی چاہیے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صبائی وزیر میاں محمود رشید کے ساتھ یوسی چراسی کے چیئرمن چوزری مدسر کمبو کے گھر آمد شادی کی مبارک بات گروپ آنگر ٹوٹ پر یوسی دو سو ایک میں دفتر کا افتتا بھی کر دیا مٹم الیکشن کا امکان مسترد نئیم الحق کا کہنا ہے کہ زرداری اور نواز شریف کے مقدمات پر اہم فیصلے آنے والے ہیں دونوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا نواز شریف اور زرداری کی جائدادوں کو ضبط ہونا چاہیے دس ازار ڈیویلپرز پچاس لاکھ گھر بنائیں گے وزیر آزم کے معاونے خصوصی کی گفتگو نئیم الحق اور فواد چوہری کی اجاز چوہری کے رہائش کا آمد والد کے انتقال پر تازیت میا جاوید کی جیل میں ہلاکت کا معاملہ نائیم داخلہ کی جانب سے انکوائری رپورٹ وزیر آلہ کو محصول جیل کے ڈاکٹر کی غفلت کے باعث میا جاوید کی موت ہوئی پروفیسر میا جاوید کو جیل میں بروقت 20 سہولیات فراہم نہیں کی گئی رپورٹ میں انکشاف کرسمس تہوار مسیحی برادری کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہر کوئی کرسمس ٹری سے جانے اور سانتا کلاوس جیسا روپ بنانے میں مگن پھول کرسمس ٹکرز مومبتیاں گھنٹیاں اور دگر سجاوٹی سامان خریدنے کے لیے مسیحی برادری کی بڑی تعداد گنپت روٹ پر جا پہنچی کھینچہ تانی زور آزمائی یہ ہے نیا کھیل ماسٹ ریسلنگ دوسری قومی نیشنل ماسٹ ریسلنگ چیمپننشپ کا رنگا رنگ نقاد پاکستان بھر سے مردو خواتین کھلاریوں نے زور آزمائی کا مظاہرہ کیا کرغزستان کے صفیر اور رجسٹرار پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر خالد نے خصوصی شرکت کی